اسلام علیکم میں امید کرتے ہوں ہم سب خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو پارٹ سیون شاہد کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے اس پہ ایک مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں اس کتاب کی جو مصنیف ہیں ان کے نام امدیاز احمد ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة النیسا آیت نمبر 32 جس کے ترجمے کا مطلب اس طرح ہے اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے اسلام مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت کی گہرائی میں جانا ہوگا اس آیت کا شان نزول بھی بہت ہی دلجسپ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جس طرح عورتوں کو مردوں کے مقابلہ میں میراس آدھی ملی ہے کہ اسی طرح نیک عمال کی جزابی عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھی ملے گی ان کی نیت ہرگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے کی نہیں تھی بلکہ وہ یہ سوال پوچھ کر اپنے علم میں اضافہ کرنا جاتی تھی اسی طرح کچھ اور عورتوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش وہ بھی مرد ہوتی تو جنگ میں عیسیٰ لے کر اللہ کی مہربانی اور خوشنودی سے اور زیادہ فیضیاب ہوتی ان تمام سوالوں کے جواب عیسیٰ آیت کریمہ میں دے دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ رحمہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام دوسرے عورتوں اور مردوں سے یہ صاحب صاحب فرما دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر سب کا لے جانے کی کوشش اور خواہش نہ کریں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر بعض لحاظ سے فوقیت عطا فرمائی ہے آئیے ہم اس بات کو ذرا تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پستا قد بنایا ہے تو کسی کو دراز قد یعنی کسی کا قد چھوٹا ہے تو کسی کا لمبا کسی کو معمولی شکل و صورت کا بنائے تو کسی کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے گوھر فرمائیے گا بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹے قد کا بنائے کسی کو بڑے قد کا اور کسی کو معمولی شکل و صورت کا بنائے تو کسی کو بہت ہی زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اور زیادہ حسین اور کوبرو بنا دیتا تو وہ اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جاتا اور گناہوں کا مرتقب ہوتا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی زیادہ حسین نہ پنا کر گناہوں سے بچا لیا اسی طرح کچھ لوگ حیثیت کے حساب سے حیثیت کے حساب سے غریب ہیں اور کسی کا رتبہ دنیاوی اعتبار سے کم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت خوبی علم تھا کہ اگر وہ ان کو امیر کبیر زیادہ بحیثیت بنا دیتا تو یہ لوگ اپنی امارت اور مرتبہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ مسجد کے لئے پورے شہر میں خاص خطہ زمین کا انتخاب فرماتا ہے اور یہ مقصود خطہ زمین شہر بر کی تمام امارتوں سے افضل و عالی بن جائے کرتی ہے غور فرمائیے گا کہ جس خطے میں یہ زمین کا جو رکبہ خاص خالص کر لیا جاتا ہے مسجد کے لئے وہ زیادہ قابل اہمیت ہوتا ہے اور زیادہ قابل اہمیت ہوتا ہے باقی شہر کے کتوں یا رکبوں کی نسبت اس لئے ہم تعظیمان مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیت المسجد کے دو رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں تحیت المسجد کی دو رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں جو اس بات کا خاموش اعلان ہے کہ یہ مقصود امارت شہر بر کی تمام امارتوں سے ممتاز ہے ہم اکثر خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے مقدس گھر کے لئے ریگستان کے ویرانے میں ایک مقصود جگہ کیوں پسند فرمائی جو دنیا کی تمام عبادت گاہ اور مساجد میں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے اس راز کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں پس اللہ تعالی اپنی مرضی اور حکمت سے ایک چیز کو دوسری چیز پر سفقت یا فوقیت ادا فرماتے ہیں یہاں تک اللہ تعالی نے امبیاء علیہ السلام کو بھی بعض لحاظ سے ایک دوسرے پر بڑھتری اور بڑھائی عطا فرمائی ہے سورت الباقرہ آیت نمبر 253 یعنی 253 جس کے ترجمے کا مطلب کچھ اس طرح یہ پیغمبر جو ہم وقتن فوقتن بیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس تفصیل کے لحاظ سے ہم پر یہ بات بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ اور جتنا کچھ بھی عطا فرمایا ہے ہمیں اس پر کانیا رہنا چاہیے وصلا اگر ایک عورت کو مرد کے کرنے کا کام دے دیا جائے تو وہ عورت اسے بہت خوبی ادا نہیں کر سکتی تو لہذا جو کام اللہ نے مردوں کو دیئے ہیں انہیں مرد ہی بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور جو کام عورتوں کو دیئے ہیں وہ کام بہت خوبی ایسن طریقے سے ایک عورت ہی کر سکتی ہیں عورتیں ہی کر سکتی ہیں یعنی عورتوں کے کام عورتیں کر سکتی ہیں مردوں کے کام مرد ہی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اللہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری عورتوں پر یہ بات واضح کر دی کہ مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کو آدھا انام یا آدھی جزا ہرگز نہیں ہے بلکہ مردوں اور عورتوں کو ان کے نیک عمال کی جزا یقصہ عطا کی جائے گی عمرت المومن آیت نمبر چالیس جس کے ترجمے کا مطلب کچھ اس طرح ہے اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صحاب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بحشت یعنی جنت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بے شمار رزت ملے گا ایک بار حضرت عم مارا انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسمہ بننت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول ترمزی کے ٹھیک ہے یعنی ترمزی میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے حضرت عم مارا انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسمہ بننت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ زیادہ تر مردوں سے ہی بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے ہم اس بات سے فکر مندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کے لئے بھی کوئی وعدہ فرمایا ہے یا نہیں جوان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صورت الاحضاب آیت نمبر 35 گوھر سے سنیے گا جس کے ترجمے کا مطلب مجھے یوں ہے جو لوگ ادا کے آگے سر اطاعت سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں اور آجازی کرنے والے مرد اور آجازی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کسر سے یاد کرنے والے مرد اور کسر سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بکشش اور عجر عظیم دیار کر رکھا ہے لہٰذا اسلام میں مردوں اور عورتوں کے حقوق اور جزاب برابر برابر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ امیر و قبیر ہیں کسی اور کے پاس علم بہت زیادہ ہے اور کوئی ہے جو روحانیت میں بہت بڑھا ہوا ہے یعنی بہت پہنچا ہوا ہے اسلام عمیم درجہ بالا تینوں چیزوں میں ایک دوسرے سے سب کا لے جانے کی اجازت دیتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لئے اللہ سے دعا کریں اگر اس میں ہمارے لئے بلائی کا کوئی پہلو ہوگا تو اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما کر ہماری مرادیں ضرور پوری کرے گا کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے اور خوب حکمت والا ہے خوب حکمت والا ہے آئیے اب ہم دیکھیں کہ اسلام میں مرد اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں سورت و نیسا آیت نمبر چونتیس جس کے ترچمے کا مفہوم یعنی ترچمے کا مطلب کچھ اس طرح ہے مرد اور عورتوں کے انچارج ہیں اس لئے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افصر بنایا اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرد اور عورتوں پر ظلم و جبر کرنے لگیں جیسا کہ رشاد و نیسا آیت نمبر انیس ترچمے کا مطلب اور ترچمے کا مطلب کچھ یوں ہے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو کیونکہ مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں سورت و نیسا آیت نمبر انیس کے ترچمے کا مطلب ہے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو یہ آیت کے ترچمے کا مطلب یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کیونکہ مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں سورت و نیسا آیت نمبر 228 اور اس کے ترچمے کا مطلب کچھ اس طرح ہے اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے اب آپ دیکھیں کہ بلکہ مردوں اور عورتوں کو گریلو امور میں مشورہ کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کی سورت الباقرہ کے آیت نمبر 228 میں ترچمے کا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے یعنی اس کا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مردوں کا حق عورتوں پر سیم ہے اور عورتوں کا حق مردوں پر سیم ہے یعنی ایک جیسے حقوق ہیں آپ اس میں بلکہ مردوں اور عورتوں کو گریلو امور میں مشورہ کرنا چاہیے سورت الباقرہ آیت نمبر 233 جس کے ترچمے کا مطلب کچھ یوں ہیں دونوں یعنی ماں باپ آپ اس کی رضا مندی اور مشورہ سے تیہ کر لیں ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے بہت ہی خوبصورت ترچمے کا مطلب ہے سورت الباقرہ آیت نمبر 233 دونوں یعنی ماں باپ آپ اس کی رضا مندی اور مشورہ سے تیہ کر لیں ٹھیک ہے یعنی جو گھر کے سر براہان ہوئے like that ماں باپ ہیں تو ماں باپ اور اگر کوئی جو ہے اولاد الگ رہتی ہے ماں باپ الگ رہتے ہیں تو ماں باپ سے مشورہ کریں اور اپنے گھر میں جو ہے میاں بی بی آپ اس میں ایک دوسرے کے مشورہ سے چلیں اور اگر ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو ماں باپ سے بھی مشورہ لیں آپ جہاں تک میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ لیں اور میاں بی بی جو ہے وہ آپ اس میں بھی مشورہ کریں اور پھر میر بیٹھ کے تیہ کریں کہ کیا با ٹھیک ہے کیا غلط ہے اور آپ اس میں حسن سلوک سے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور کوشش کریں کہ ماں باپ کے فیصلے کو فوقیت دیں اہمیت دیں زیادہ اہمیت دیں کیونکہ ماں باپ کا جو فیصل ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا بس اسلامی معاشرے میں میاں بی بی کو ہر مسئلہ میں ایک دوسرے سے حسن اخلاق سے مشورہ کرنا چاہیے بل آخر حتمی فیصلہ مرد کو ہی کرنا ہوگا کیونکہ وہ انچارز ہے لیکن اگر کوئی فیصلہ غلط ہو گیا تو اس کی پورا ذمہ داری دنیا اور آخرت میں صرف مرد پر آئید ہوگی یعنی مرد پر ہوگی مشورہ کرنے کا حق ضرور دیا گیا ہے لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ انتہائی سوچ سمجھ کر اور ٹھیک فیصلہ کرے باقی ہے کہ میاں بی بی کو ایک دوسرے سے حلاث میں مشورہ کرنا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں بس عورتوں کو کسی بھی حالت میں مرد بننے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے اور نہ مردوں کو عورتیں ٹھیک ہے یعنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں عورتوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش ہم مردوں والے فرائز سے انجام دیں اور نہ مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ کاش ہم عورتوں والے فرائز سے انجام دیں جس کی جو ذمہ داری اللہ نے مقرر کر دی ہے وہ اپنی ذمہ داری وہ خوبی احسن طریقے سے خودی انجام دیں اسی سے معاشرہ بھی بہتر رہتا ہے اور آپ اس کی زندگی بھی بہتر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضے اور حکم کے مطابق مردوں کے فرائز مرد اور عورتوں کے فرائز عورتیں ہی زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں مراس میں آدھے حقوق دینے میں کیا مسئلات پوشیدہ ہے آخر کیا وجہ ہے اس کی وراثت میں والدین یا اپنے شہر کی طرف سے جو کچھ بھی حصہ عورت کو ملتا ہے اس پر صرف اور صرف عورت کا ہی حق ہوتا ہے عورت جب تک بیٹی کی حیثیت سے ماں باپ کے گھر میں ہے تو والدین اس کی ہر طرح کفالت کرتے ہیں شادی کے بعد شہر اپنی بیوی کی صورت میں اس کی حفاظت اور پوری پوری کفالت کرتا ہے کیونکہ یہ شہر کا فرض ہے اب آپ دیکھیں بیوہ ہونے کی صورت میں چاہے عورت کی اولاد ہو یا نہ ہو اگر ضرورت ہو تو عورت اپنے ماں باپ کے گھر واپس جا سکتی ہے عورت کی پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں مرد کسی نہ کسی صورت میں اس کا مددکار اور حامنی رہتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ دیکھیں کہ جب وراثت میں مرد کو عورت سے زیادہ ایسا ملتا ہے تو مرد کا اس پر پورا حق نہیں ہوتا بلکہ مرد کو عورت پر ہر معاملہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے ذرا آپ گوھر کیجئے گا بات پہ کہ وراثت میں جب مرد کو پورا عورت کی مدد کے لئے کوئی نہ کوئی سربراہ مرد کی صورت میں موجود ہوتا ہے لیکن جب مرد کو وراثت میں پورا حق ملتا ہے تو اپنے حق میں سیدھے کو اس کو عورت پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے بلکہ مرد کو عورت پر ہر معاملہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد اور خاندان کے دوسرے افراد کا خرچ بھی مرد کو اٹھانا ہوتا ہے پس عورتیں مردوں سے زیادہ فائدے میں رہتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے آدھے حصہ کو لے کر کسی وقت کسی پر خرچ کرنا نہیں پڑتا گویا وہ اپنی مرضی سے دوسرے پر خرچ کریں تو اس میں مزارکہ نہیں اسلام سے پہلے زمان جہالیت میں عربوں میں عورتوں کا کیا حال تھا ذرا گور فرمائیے گا کہ لڑکی پیدا ہوتا ہی عام طور پر زمین میں زندہ دفن کر دی جاتی تھی وہاں سرات میں محض تفریق کی خاطر عورت کے بال اونٹ کی دوم سے باندھ کر اونٹ کو دورایا جاتا تھا املاق اور جائداد پر عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا اسلام نے نہ صرف عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دلائے اسلام نے نہ صرف عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دلائے بلکہ انہیں وراثت میں حصہ دار بنایا اور املاق اور جائداد رکھنے کی بھی اجازت اور سہولت فرام کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت انیس آیت نمبر چونتیس جس کے ترشمے کا مطلب کچھ ہی سرہ ہے تو جو نیک بیبیاں ہیں تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹ پیچے خدا کی حفاظت میں مالو آبرو کی خبرداری کرتی ہیں یعنی اگر میں آپ کو اس کا مطلب اپنے حفاظ میں تھوڑا سا سمجھاؤں تو یہ ہے کہ جو نیک عورتے ہیں وہ مشہ اپنے مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور وہ اپنے شوہر کی گیر موجودگی میں بھی اس کے عزت و مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اور عزت و مال کے ساتھ وہ اس کی اولاد یعنی اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی شوہر کی گیر موجودگی میں بھی اپنی عزت کو اسی طرح محفوظ رکھتی ہیں کہ جیسے اپنی شوہر کی موجودگی میں رکھتی ہیں اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے اب مطلب سمجھ آگیا ہوگا اس آیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے جو کچھ یوں ہے کہ سچ اچھی بیوی وہ ہے جسے دیکھتے ہی شوہر کا دل خوشی سے لبریز ہو جائے جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو وہ اسے فوراں پورا کرے اور شوہر کی گیر موجودگی میں اپنی اور اپنے مال و اسباب کی پوری پوری حفاظت اور نگہ داشت کرے اب دیکھیں پس عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے تحت شوہر کے مال و دولت کی حفاظت کریں اس کے علاوہ بیویوں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی طریقہ سے پروان چوڑھائیں یہ ذمہ داری یقیناً بہت دشوار ہے یعنی بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں عورتوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ ان ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہونے میں وہ ان کی مدد فرمائے گا یعنی کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں عورتوں کی مدد اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اگر ایک بیوی اپنے خانون سے سرکشی کرنے لگے تو اس کی اسطلاح کا طریقہ یہ ہے سورت النساء آیت نمبر چونتیس جس کے ترشمے کا مطلب کچھ اس طرح ہے اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بد کوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا تر کر دو یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو اگر اس پر بھی وازنائیں تو زدو کوب کرو اور اگر فرمائے بردار ہو جائیں تو پھر ان کو عزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈونڈو بشا خدا سب سے عالی اور جلیل بشا اللہ تعالیٰ وہ سب سے عالی اور جلیل القدر ہے یہ میں نے آپ کو سورت النساء کے آیت نمبر چونتیس کے ترشمے کا مطلب بتایا ہے پس اسلاح کے قیم راہیل ہیں سب سے پہلے علماء اور نفسیاتی مہارین سے مدد حاصل کرنی چاہیے وقت قسمتی سے پوری دنیا کا مسلمہ زیادہ اور اپنے ذاتی معاملات کو پردوں میں چھپائے رکھتے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے دیکھیں میہ بی 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 کھا کے ایک دوسرے کا لباس ہے اور جو بات وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دکھ رکھیں وہ انہیں اپنے دکھ رکھنی چاہیے لیکن جو بات انہیں لگے کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو سولف کرنے کے لئے بھی کسی بڑے کی ضرورت ہے تو وہ لازمی ان باتوں کو کسی بڑے سے لازمی شیئر کیا کریں اور جو بات پردے میں رہنے کے قابلہ اسے آپ لوگ پردے میں ہی رکھا کریں اور اس کے علاوہ باقی باتیں جو آپ کے واقعی معاملات بگر رہی ہیں ان کو آپ کو اگر سنبھالنے کے لئے کسی تیسرے انسان کی ضرورت ہے تو آپ لازمی سلام و شیئر کیا کریں رہی بعد بی بی کو اپنے بستر سے الگ کرنے کی تو اس کا یہ مطلب ہرگی سے نہیں ہے کہ بی بی کو گھر سے نکال دیا جائے بلکہ بی بی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے تنازوہ کی صورت میں شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر نہ رہنے لگے اب دیکھیں نموست نہیں ہوتا ہے کہ میں بی بی میں لڑائی ہوئی تو بی بی نے اٹھایا اسمان چلے دی اپنے گھر چلے اور اپنے گھر آنے کے اپنے ماں باپ رشتہ داروں خزنوں دوستوں کو بتانا شکر دیا کہ ہمارے بی میں معاملہ خراب ہو رہے تو بی بی کو بھی اس چیز سے آوائیڈ کرنا چاہیے بچنا چاہیے فوراں یہ تنازوہ یعنی لڑائی کی صورت میں فوراں اپنی شوہر کا گھر شوہر کر نہیں جانا چاہیے چند علماء کرام کے مطابق دونوں شوہر اور بی بی کو علاقہ کمروں میں بھی نہیں سونا چاہیے بلکہ یہ کہ بستر پر رات بسر کرتے اب ایک دوسر سے بالکل علاقہ رہنا چاہیے جو ایک بہت مشکل کام ہے یہ صورتحال دونوں شوہر اور بی بی کو قریب آ کر اپنے اقترافات بلا کر پھر ایک ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے پھر یہ کہ عورت کو رائے راست پر لانے کے لیے پھر یہ کہ عورت کو رائے راست پر لانے کے لیے مارنے کا جو حکم ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ شوہر بی بی کو زخمی کر دے بلکہ اس طرح مارے کہ عورت کے جسم کے کسی بھی حصہ سے ذرہ بر چوٹ کا اظہار نہ ہو یعنی آپ ایک دوسرے لفاظ میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو جسے ہم کہتے ہیں پیار محبت سے کرنے والی لڑائی وہ والی ٹھیک ہے اب یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو بتاتی ہوں جس کے ترجمے کا مطلب ہے جو کہ مصنف نے اسی کتاب میں بیان فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترجمے کا فرمان کا مفہوم کچھ اس سے آہ ہے اکشو شریف آدمی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لود علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ ہی ہوئے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں گے وہ جنت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے گول فرمائی یہاں پہ مرد حضرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جو میں آپ کو اپنے رفاظ میں بتا رہی ہوں کہ جو لوگ جنت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے تو مردوں کے لئے اس سے بہتر اور کیا چیز ہے کہ ان کو ان کے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشارت دے دی کہ آپ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کروڑے جتنا اچھا سلوک آپ اپنی بیویوں سے کروگے آپ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے یعنی آپ اچھا سلوک کرتے جائیں اپنی بیویوں کی چھوٹی موٹی گلتیوں کو معاف کرتے جائیں اپنی بیویوں کی گلتیوں کو اگنور کرتے جائیں جتنا آپ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں گے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ اتنا ہی قریب ہوں گے سورت و نیسا کے آیت نمبر چونتیس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ اگر تمہاری بیویاں راہ راست پر آ جائیں تو انہیں گزر ہوئے واقعات یاد دلا کر شرمندہ نہ کرو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت عظیم اور طاقتور ہے اسی اللہ نے مردوں کو عورت کا حاکم بنایا ہے اور سورت و نیسایت نمبر پینتیس ترجمے کا مرکتہ کچھ یوں ہے اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو یعنی ایک ایک انصاف کرنے والا انسان آپ ایک مرد کی سائٹ سے لے لیں انصاف کرنے والا انسان ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو اگر وہ دونوں صلاح قرار دینی چاہیں گے تو خدا ان میں معافقت پیدا کر دے گا کچھ شک نہیں کہ خدا سب وہ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے تو یعنی اگر وہ منصف یعنی مرد کی سائٹ سے انصاف کرنے والا اور عورت کی سائٹ سے انصاف کرنے والا یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں اتار ہوں کہ اگر یہ دونوں لوگ ایسے ہوں گے جو صلاح حتر مقرور کوشش کریں گے کہ صلاح ہو جائے دونوں میاں بیوی میں تو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو کامیاب کرے گا اور میاں بیوی میں صلاح ہو جائے گی بے شک اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور سب باتوں سے خبردار ہے تو جو صلاح کروانے والے ہوں انہیں چاہیے کہ وسط کے دن سے میاں بیوی کے درمیان صلاح کروائیں اور جو حق پر ہے اس کے حق پر ہونے کو مانے اور جو غلط ہے اس کی غلطی کو تسلیم کریں اگر میاں بیوی کا بامی اختلاف کسی طرح دور نہ ہوتا ہو تو انہیں چاہیے کہ درمیان میں صالح مقرر کر لیں یعنی کوئی تیسرا بندہ صالح منز کوئی تیسرا بندہ اگر دونوں سے مراد دونوں میاں بیوی اور دونوں نے صالح سچے دل اور صاف نیہ سے مسالحت کے خواہش مند ہوں تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان میں معافقت پیدا کر دیں گے وہی بات کہ اگر وہ دونوں صلاح کروانے والے اچھے یہ میں نے آپ کو ترجمہ کا مطلب دانے کے بعد بات اپنے الفاظ میں بھی سمجھا دی ہے ٹھیک ہے اور کہ اگر انصاف کرانے والے دونوں لوگ بھی سچے ہوں گے اور میاں بیوی بھی آپ اس میں انصاف کرنا چاہیں گے تو بھی شک اللہ تعالیٰ انصاف کے معاملے میں ان دونوں کی مدد کرنے والا ہے اور ان میں آپ اس میں محبت ڈالنے والا ہے بہت سابق رام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا خیال تھا کہ اسلام نے بہت سابق رام کا خیال تھا کہ اسلام نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ ہی حقوق دے دیئے ہیں تاکہ ان کی معاشر میں عزت افضائی ہو بہت سابق ان کے باز حقوق سلم کر لیے جائیں گے اس لیے یہ لوگ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار سوال کیا کرتے تھے اچھا بات میں ریپیٹ کروں کیا سوال ہے کہ بہت سابق رام کا خیال تھا کہ اسلام نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ ہی حقوق دے دیئے ہیں تاکہ ان کی معاشرے میں عزت افضائی ہو بہت افضائی ان کے باز حقوق سلم کر لیے جائیں گے اس لیے یہ لوگ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار سوالات کیا کرتے تھے سورت انیس آیت نمبر 127 اس کا تجمعہ کا مذہب پچھ اس طرح ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیتیم عورتوں کے بارے میں فتوہ طلب کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ نیتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کا جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ عیتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اور جو بلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے یہ سورت النساء کے آیت نمبر 117 کے ترجمے کا مفہوم ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ جو ہے قرآن پاک کو کھول لیں اور سورت النساء کے آیت نمبر 127 دیکھیں اور جو قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ قرآن میں خود ان آیات کو بھی خوال کر پڑھ سکتے ہیں بکوز آپ کو اگر کوئی بات ایسے سمجھ نہیں آ رہی آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر ہے آپ قرآن پاک کھول لیں اور خود ترجمہ پڑھیں جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کی بند گرہیں بھی خود با خود کھولتی جائیں گے اور آپ کا بات خود سمجھ آتی جائے گی پس اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ عورتوں کے برابر کے حقوق اور معاشرے میں عالی مقام ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گے تو مصنف کہتے ہیں کہ میں دعا گو ہوں کہ ہم اسلامی معاشرے میں عورتوں کے تمام حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں اور مصنف کے ساتھ میں بھی اس معاملے میں تفیق دے اور سب عورتوں کو ان کے فرائز سر انجام دینے کی تفیق دے اور دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اپنے اپنے حقوق میں اپنے اپنے فرائز میں خوش رہیں نہ کہ ایک دوسرے پر برتری لے جانے کی کوشش کریں جس کو اللہ نے برتر بنایا ہے اس کو برتر سمجھیں تو اس کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آج کا ٹوپک بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ اسلامی معلومات آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں اور آپ کے اسلامی معلومات خزانہ میں اضافہ ہوتا رہے اپنے بہت سا خیار رکھا کریں مجھے ہمیشہ اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ